دوستو میں لطیپ قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل لطیپ قریسی بیشٹ گارڈن دوستو آج میں آپ کو چنے کی کھیتی کے بارے میں پوری جانکاری دینے جا رہا ہوں اس میں کیا کتی بیج کی ماترہ لگتی ہے کیسے بیج اپچار کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم چنے سے ادھک سے ادھک پیداوار لے سکتے ہیں اس میں کیٹنی انٹرنٹ کیا ہے اس کی پوری جانکاری دیکھنے کے لیے آپ میرا پیرو بیڈیو دیکھئے اور جانئے کہ چنے کی کھیتی کو ہم کس پرکار اچھا کر سکتے ہیں چنے کی کھیتی ہلکی سے بھاری بھومیوں میں کی آتی ہے کم جل دھاران اور اچھت جل نکاس والی بھومیوں میں سربتم چنہ اتفادن ہوتا ہے چنے کا بیو اپچار کرنے کے لیے تھارم دو گرام پتی کلو بیج کے حساب سے اس کے علاوہ رائزو بیم کا کلچر کر اس کی بھوائی کرنا چاہیے چنے کی بھوائی کا جو اوجد سمیہ ہے وہ اسیت چھترے یدی آپ کا ہے تو ستمبر کے آخری سبتہ میں ایوہم اکٹوبر کے دوسرے یا تیسے سبتہ تک کر دینا چاہیے یدی آپ کا سنسٹ چھتر ہے تو دسمبر کے تیسے سبتہ تک آپ چنے کی بھوائی کر دکتے ہیں دیز بیر کی ماترہ سمیہ کے انسار نرور کرتی ہے یدی آپ دیسی چنہ بھو رہے ہیں تو ستر سے اسی کلو گرام پتی ہیٹر بھوائی کرنی چاہیے یدی آپ سمیہ پہ بھوائی کر رہے ہیں اور دیسی چنہ ہے جو موٹر رہتا ہے وہ اسی سے سو کلو آپ بھو سکتے ہیں اور کابلی چنہ ہے وہ آپ سو سے ایک سب ایس کلو گرام پتی ہیٹر کے ساتھ سے بھو سکتے ہیں چنے کی فصل میں خاد یدی آپ دے رہے ہیں تو گوور کی خاد یا کمپوشٹ خاد پانچ ٹن پرتی ہیٹر کے حساب سے کھیت کی تیاری کرتے سمیں آپ کو دے دینی چاہیے اس کے علاوہ بیس کلو نیوترین چالیس کلو سپر اور بیس کلو پوٹاس با بیس کلو سلفر پرتی ہیٹر کا اپیوک کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کو اتباد بڑھانے میں مدد کریں چنے کی فصل میں کیٹنی انترن کیلئے یدی آپ کی فصل پر کٹ ہوا چنے کی فصل کو ادھک نقصان پہنچاتی ہے اس کے لئے آپ بیس کلو گرام پرتی ہیٹر کی در سے کلو پائری فوس بھومی میں ملا دینا چاہیے اس کے علاوہ پھلی چھدک کیٹ لگتا ہے اس سے بھی پھلی بنتے سمیں اور دانہ بنتے سمیں ادھک نقصان ہوتا ہے اس کے لئے آپ مانوکروٹو فوس چالی سیسی ایک لیٹر در سے چھہ سو سے آٹھ سو لیٹر پانی میں گھول کر پھلی آتے سمیں یا پوڈ بنتے سمیں اس کا چھڑک آپ کر دینا چاہیے جس سے کہ آپ کی فصل کو نقصان ہوتا ہے چنے میں اکٹا روگ کے لئے فصل چکر اپنانا چاہیے اکٹا روگ نیروڈی کسموں کا اپریوک کرنا چاہیے بیجوں کو کارون ڈیجائن ڈھائی گرام یا ٹرائیگوٹورما بیڈی چائر گرام پرتی کلو بیج کی در سے اپچارت کر کے بونا چاہیے چنے کی ادھک اچھی اتفادن ہو رہا ہے تو پرتی ایکٹر بیج سے پچیس کنٹل آپ کو دانہ پرابط ہوگا اور اتنا ہی آپ کو بوسا پرابط ہو جاتا ہے تو دوستو اس پرکار ادھک آپ کیتی کریں گے تو چنے سے ادھک سے ادھک اتفادن پرابط کر سکتے ہیں دوستو ادھک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں دھنیواد نمشکار السلام علیکم